اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذریع وآلہ عبد الدہور وکرم کسی دانہ کا قول ہے آزمائش بہت سے نقاب اُلڑ دیتی ہے کہیں پارسائی کا کہیں سبر کا کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاف کا خوٹے کو کھری سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے قرآن مجید میں ہے بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے تو یقیلا اللہ ان لوگوں کو بھی ضرور آزمائے گا اور آزمائش کے ذریعے سے وہ جو دعوی ایمان میں سچے ہیں اور وہ جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں دونوں کو ظاہر فرما دے گا آزمائش نہ ہو تو معلوم نہ چلے کہ کون صادق ہے اور کون قاضد کون مومن ہے اور کون منافق اس لئے ہمارے آپ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا مَا يَذَارُ الْبَلَاؤُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْفَ اللَّهَ تَعَالَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِیئَةِ کہ بندہ مومن اور مومنا پر ان کی ذات پر ان کی آل اولاد پر ان کے مال پر ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں اور بندہ بارگاہ الہی میں جس قدر مقرضت ہوتا ہے اسی قدر سب امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے حضور طرز کیا گیا اَيُّ النَّاسِ أَشَزْدُ بَلَا لوگوں میں سے کون آزمائش کے لحاظ سے امتحان کے لحاظ سے سبت ہیں کہا رہاں پر مولا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا الانبیاء ثُم بَلْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ انبیاء پھر ان کی مثل پھر ان کی مثل ان کی آزمائش بہت سبت ہوتی فَيُبْتَلَرْ وَجُلُ عَلَى حَسَدِ دِينِ ہر شخص کو اس کے دین کے لحاظ سے آزمائی جاتا ہے فَإِنْكَانَ دِينُمْ صُلْبَن اگر اس کا دین مضبوط ہے اشتدہ بلاؤ امتحان بھی سخت ہوگا وَإِنْكَانَ تِي دین ہی رِقْبَةٌ اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہے نرمی ہے اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَدِ دِينِ تو اسی لحاظ سے آزمائش بھی فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَعُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِعَ الْعَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِئِهَا آزمائشیں تسلسل کے ساتھ اس پر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں یہ وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بنا نہیں ہوتا سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل سونے کو گھٹی کی آگ میں تب ہی جلائے جاتا ہے جب اس میں کچھ میل کچھ اہل اور جب اس آگ میں سونا جل کر کھرا ہو جاتا ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے خالص ہو جاتا ہے تو جو اللہ کے جس قدر قریب ہے وہ اسی قدر آزمائش میں ہے کافر مسلمان کے مقابلے میں مسلمان رب کے قریب ہیں اس لئے وہ آزمائشوں میں ان میں اندشار زیادہ ہے ان میں ازتراب زیادہ ہے اور مسلمان میں جو جس قدر کامل ایمان والا ہو وہ اتنا ہی آزمائشوں میں گرفتار ہو کسی کو وہ ہساتے ہیں کسی کو وہ رولاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں فقیدہ اہل سنت کے مطابق اس مقلوق میں فید عالم و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل خلق خضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام اس لئے آپ کی آزمائشیں بھی پیدر پہ بہت سخت ہوئی خضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے آپ نے نکاح فرمایا اور آپ سے ایک فرزن بھی متولد ہوئے خضرت اسحاب علیہ السلام تین خدا کی مرضی اور اس کی مشیط جب تک آپ کو خواہش رہی حضرت اسحاب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی حتیٰ کہ آپ اپنے عمر کے اس حصے میں آگئیں کہ آپ اولاد کی نعمت سے خود کو مایوس محسوس کرنے لگیں 68 سال یا اس سے کچھ زائد آپ کی عمر شریف ہو گئے تھی حضرت ابراہیم کی علیہ بن 80 سال یا اس کے کچھ لگ بھگ تو خود حضرت سارا ہی نے مشورہ دیا کہ آپ حاجرہ قد تیا مصریہ سے نکاح کر لیں ہمارے پاس سب کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو ایک اولاد کی نعمت نہیں ہے شاید اللہ کو یہی منظور کہ حاجرہ کے بطن سے جنم لینے والا بچہ ہماری آنکو کی تھندک بچہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارا کے اسرار پر دوسرا نکاح کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی اور یہ وہی بیٹے تھے جن کے لئے حضرت ابراہیم دعا فرمائی تھی وَبِّ حَبْلِ مِنَسْفَالِهِ ہم جے ایک نیک سالے بیٹا تھا پرنا پھر ربطالہ نے جواباً اتشاق فرمایا فَبَسْشْرُ نَوْدِ اُولَامِنِ حَلِيم اور ہم نے انہیں خوش قبی سنائی ایک حلیم المزاد نڑکے کی اس سے بڑھ کر حلم کیا ہوگا کہ باپ بیٹے سے اسی کو زباہ کرنے کا مشورہ لے رہا ہے یا بُنیہ اِنِّ اَرَا فِالْمَنَامِ اَنِّ اَسْبَحُكَ فَنْذُرْ مَا لَا تَرَا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تُنہیں زباہ کر رہا تمہارا کیا خواب ہے اس حلیم المزاد بیٹے نے کہا جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے ویسا ہی کیجئے ضرور آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پھائیں وہ لڑکا کہ جو بڑی منتوں کے بعد حاصل ہوا آج تیرہ سال کی عمر میں اسے ہی زباہ کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں باپ بھی راضی ہے بیٹا بھی راضی ہے ماں بھی راضی ہے کہ جس نے دیا تھا وہی لینا چاہتا ہے ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے چھوڑی کو تیز کیا شفقتِ پدری کے سبب پائے سواد میں لغزش پیدا نہ ہو اس لئے آنکھوں پر پٹی بانے اور شہزادے کو لٹایا چھوڑی گھلے پر رکھی اور پھیل دی جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرتِ اسمائیر علیہ السلام برابر میں کھڑے ہیں اور سامنے ایک میڑھا زبا ہوا پڑا ہے کہ جس حضرتِ جبرائیل جنت سے لے کر کے آئے حضرتِ ابراہیم حضرتِ اسماحیل اور حضرتِ حاجرہ اس آدمائش میں صرف روح ہوئے اور رب تعالیٰ کو ان کی ادا اس حضر پسند آئی کہ ان کی اس ادا کو ہمیشہ کے لئے تا قیامِ قیامت تک کے لئے آنے والے مسلمانوں کے لئے یادگار بناتا ہے ہر صاحبِ نساء مسلمان پر عملِ قربانی کو واجب فرماتی ہے جب ابراہیم خجل اللہ کا امتحان اس قدر سخت تھا تو درہا سوچئے محمد حبیب اللہ کا امتحان کس قدر سخت ہوگا یہاں شہدادہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا لیکن وہاں شہدادہِ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے رفاقہ کو بچایا نہیں گیا تو جو جس قدر بارگاہِ الہی میں مقرب ہوتا ہے اس کی آزمائش اور اس کا انتحان بھی سخت ہوتا ہے خدا کا محبوب بننا آسان نہیں گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگید ری جانانا تو اسلامی شاعر میں سے ایک سنت ابراہیمی بھی ہے جسے ہم اور آپ عرف میں قربانی یا خودخیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تفصیلی بیان تو ہم صاحب بار شریعت کی مبارک الفاظ ہی سے ہی سنیں گے میں اس آگے آنے بارے بیان کا کچھ خلاصہ و تلخیص پیش کر دوں قربانی کی تاریخ مخصوص جانور کو مخصوص عمر میں مخصوص دن میں بنیت عبادت زباہ کرنا قربانی ہے اس کا حکم واجب ہے اور وجود کے شرائط چار ہیں اسلام مالک نصاب ہونا مقیم ہونا اور آزاز ہونا ہر وہ شخص کے جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے خواہ اس پر زکاة واجب ہو یا نہ جو نصاب صدقہ فطر کے وجود کے لئے کافی ہے وہ قربانی کے لئے بھی کافی ہے اس کا وقت تک ذلحجہ کی صبح طلوع فجر سے لے کر بارہ کی غروب آگتاب تک دہاتی اور شہری دونوں کے لئے یہی وقت ہے صرف شہری کے لئے شرط ہے کہ وہ نماز عید کی ادائق کے بعد قربانی کرے اور دہات میں چونکہ عید جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا اس لئے وہ بادس فجر بھی کر سکتی ہیں قربانی صرف تین قسم کے جانوروں کی ہو سکتی ہیں اونٹ گائے بکری اور جو اس کے ماتحت ہیں بھینس پھیڑ میڈا دمبا وغیرہ خواہو مذکر ہوں یا مہنس ہو خسی ہو غیر خسی ہو بس عیبی نہ ہو وہ عیب کی جو جانور کی گوشت میں اس کی چربی میں نقصان کا باعث ہو اس کی قیمت میں کمی کا سبب ہو اس عیب کی وجہ سے قربانی یا تو ناجائز ہوگی یا مکروح تحریمی ہوگی علاوہ اس کے وہ عیب کے جو اس کے گوشت کی لذت میں اور مقدار میں ادافہ کا سبب بنے جیسے خسی کر دینا اس عیب کے ساتھ قربانی افضل ہوگی وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی صرف انہی معین جانوروں کی قربانی ہوگی اور ان تینوں جانوروں کی بھی عمر کا لحاظ ضروری ہے اوٹ کم سے کم پانس سال کا ہو گائے بھیس کم سے کم دو ساتھ کی ہو اور بکری کم سے کم ایک ساتھ کی ہو اس سے زائد ہو تو افضل ہے لیکن اس سے کم نہ ہو اس سے زائد ہو تو افضل ہے لیکن اس سے کم نہ ہو اور ان میں سے گائے اور اوٹ کے اندر بھیس کے اندر شراکت بھی ہو سکتی ہے لیکن ضروری ہے کہ ہر ایک تحصہ کم سے کم ساتھوہ حصہ ہو اس سے کم نہیں زیادہ ہو تو افضل ہے اور بکری اور اس کی ماتحد آنے والی انواہ دنبا بھیڑ وغیرہ میڈا میں شراکت جائز نہیں جو شراکہ ہیں ان سب کی نیت صرف اور صرف قربانی اور عبادت کی ہو ہو اس کا حصول یا ان میں سے کوئی ہو کہ جو عبادت کا اہل ہی نہ ہو ایسے کسی شریک کی شراکت کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہو قربانی کے وقت میں صرف قربانی ہی ضروری ہے قیمت وغیرہ صدقہ کرنا یہ کافی نہیں ہے البتہ اگر دلس گیارہ بارہ کی پروبی آفتا تک ان ایام نہر میں قربانی نہ کر سکا تو ان ایام کے بعد قربانی کی قضا اگر جانور زندہ ہے تو اسے زندہ صدقہ کر کے کرے گا زبا کر دیا ہے تو اس کے گوش کو صدقہ کر کے قضا کرے گا اور اگر تناول کر لیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر کے قضا کرے گا باقیہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے